اسلام علیکم ویورڈز آپ کا دوست بیسٹر نیوز نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ابھی اس وقت جو کرائیسس چل رہا ہے پوری دنیا میں جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ یہ جو خاص طور پر ہماری جو نسل ہے ہم نے اس طرح کا کرائیسس آئی تک کبھی نہیں دیکھا تو کوئی بھی انسان جس کے دل میں درد ہے اشرف المخلوقات ہیں ہم تو وہ ضرور سوچے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی طاقت دی ہے کوئی مال دیا ہے کچھ بھی دیا ہے تو اس میں سے ہم کنٹریبیوٹ کریں اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے پاکستان کے لیے تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو آج ہماری میٹنگ تھی بی این این کی ٹیم کی ہم نے یہ ڈسائٹ کیا ہے کہ اپنے چینل کے توسط سے ہم ایک پلیٹ فارم شروع کر رہے ہیں نیا جس میں ہم ہماری جتنی کمیونٹی ہے یہاں پر جتنے پاکستانی بہن بھائی ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں سب کی اس میں رائے لیں اور ایک ایسا پلین آف ایکشن ترتیب دیں تاکہ جب یہ صورتحال زیادہ خراب ہو خدا نہ خواستہ اگر لاکڈون کی طرف جائے تو اس میں ہم کیسے سروائیو کر سکیں ہمارے جو ولنریبل لوگ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کی کیسے مدد کر سکیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے جیسے کہ ہمارے قائد عظم کا کول تھا کہ مسلمان مسئبت میں گھبرایا نہیں کرتے تو یہ ایک مسئبت کا وقت ہے اس میں ہم نے گھبرانا نہیں بلکہ حوصلہ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ہم نے یہ جو یہاں جس ملک میں رہتے ہیں اس قوم کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم گھبرانے والی قوم نہیں ہیں ہم پاکستانی وہ لوگ ہیں ہمارا امیٹو میڈیا میں تھوڑا سا خراب اسی طرح ہے کہ جیسے یہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے باہر جو کولر ہے اس کے گلاس کو سنگلی اور تالا لگا ہوا ہے لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ جب پوری مسجد ہے وہ بھی ایک پاکستانی نیتیا کی ہے تو ہم پاکستانی وہ قوم ہیں کہ ہم مسجدوں کی مسجدیں بنا ڈالتے ہیں جب ہم پہ وقت آتا ہے تو میرا بین این کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں سے یہی پیغام ہے کہ اب وقت آن پڑا ہے اب سارے اٹھ کھڑے ہوں اپنی قوم کے لیے اپنی لوگوں کے لیے اور تمام دوسرے انسانوں کے لیے ہمارے نبی آخر زمان جو تھے وہ اشرف وہ ایک تمام انسانوں کے لیے جو رحمت العالمین بن کر آئے تھے تو ہم نے ان کی مثال کو قائم رکھتے ہوئے ہم نے یہاں گوروں کو بھی دیکھنا ہے تمام قوموں کو دیکھنا ہے اور وہ تب ہی ہو سکے گا جب ہم اکٹھے ہوں گے اور ہمارا کوئی نہ کی پلان آف ایکشن ڈیڈی ہوگا تو اس حوالے سے جیسا کہ مبشر حسین چودی صاحب نے بھی آپ کو ایک میسی دیا اس میں انہوں نے ذکر کیا ہم کوشش کریں گے کہ ہر دو دن تین دن کے بعد ہم ایک اون لائن میٹنگ کیا کریں جو بھی ہماری ایکسٹینڈڈ ٹیم ایک ڈیویلپ ہو ان کے ساتھ اور جو بھی ہمیں فیڈ بیک محصول ہو تب تک اس فیڈ بیک کی روشنی میں ہم کوئی پلان آف ایکشن ترطیب دیں اور کوشش کریں کہ جب مشکل وقت آئے تو ہم سارے مل کے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور اس کرونا وائرس کا مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو امید ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے جس جس کے دل میں درد ہے وہ آپ ہمیں اپنا نام اپنے نمبر اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی مشورہ ہے کوئی آپ کے پاس سجیشن ہے آپ چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو جائے تو ہماری کمیونٹی کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ دو دن کے بعد پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور اپنے اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے ٹینک یو اسلام علیکم